ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترہ تیاری گزشتہ چونتیس سال میں کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ ہندوستان جاؤں ایک بار اپنے گاؤں بٹالے کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا تھا مفتیاں محلے کو دیکھوں جس کے چوگان میں کھیل کھیل کر میں بڑا ہوا تھا مفتیاں محلے کیا مفتیاں محلے کی وہ عظیم ڈیوڑی جو محلے کو کوچھا بند کرتی تھی اب بھی جون کی تون قائم ہے وہ ڈیوڑی جسے شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا جہاں شہنشاہ خود ایک بار آکر ٹھہرا تھا وہ ڈیوڑی جس میں سے گزرتے ہوئے مجھ پر دہشت سی تاری ہو جایا کرتی تھی ساتھ ہی فخر سے میری گردن تن جایا کرتی کیا اس عظیم ڈیوڑی کے بڑے بڑے چوبی کیوار جو کبھی بند نہ ہوئے تھے اب بھی ویسے ہی کھلے رہتے ہیں کیا ڈیوڑی سے ملہکہ مسجد اب بھی اسی طرح سفید چادر میں لپٹی ہوئی گیان دھیان میں مگن بیٹھی ہوئی ہے کیا مسجد کے کوئے کا پانی اب بھی اتنا ہی تھنڈا ہے کہ سہارا نہیں جاتا مجھے یاد ہے جب مجید ملک پہلی مرتبہ بیٹالے آیا تھا اور اس کوئے کے سقاوے میں نہایا تھا تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا مفتی یہ کیسا پانی ہے اتنا تھنڈا اتنا تازہ شہر میں تو میں نے ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا ایسے لگتا ہے آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ نہ آیا ہوں کیا کوئے کے پہلو میں نور شاہ ولی اب بھی اسی اتمنان اور سکون سے اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں نور شاہ ولی جو محلے کے محافظ تھے مشہور تھا کہ چور مفتیاں محلے سے باہر نکلتے ہوئے نور شاہ ولی کے مزار سے گزرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے شاید اسی ڈر کے مارے مفتیاں محلے میں کبھی چوری نہ ہوئی تھی کیا نور شاہ ولی اب بھی محلے کے محافظ ہیں کیا چاروں اطراف محلے کے اونچے اونچے چار منزلہ مکانوں سے گھرے ہوئے چھوٹی ایٹ کے فرش والے وسی میدان کو اب بھی منڈی کہتے ہیں کیا اب بھی وہاں بچے کھیلتے ہیں شور مچاتے ہیں اور کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی بوڑی عورتیں انہیں ڈاٹتی ہیں سرزنش کرتی ہیں باکہ تو باز نہیں آتا اچھا آ لے گھر کیا اب بھی چھتی گلی کو گلیارہ کہتے ہیں وہاں ہر وقت دل کی دھڑکنوں بھرا موت تر اندھیرہ چھایا رہتا ہے کیا اب بھی محلے کے کچھے نوجوان وہاں گھنٹوں چھپے رہتے ہیں کہ آتی جاتی لڑکیوں کی خوشبو قریب سے سونک سکیں کیا اب بھی محلے کی بڑی بوڑیاں کام کے بہانے کٹھی بیٹھ کر سکینڈل کے جال بنتی رہتی ہیں اسی طرح ہاتھ پنکھیاں گھومتی ہیں ہاتھ چلتے ہیں ہونٹ کانوں میں گھس جاتے ہیں پھر کہہ کہہ گونچتے ہیں ہاں گزشتہ چونتیس برس میں کئی بار جانے ان جانے میں بٹالے کے تنگ بازاروں میں گھومتا پھیرا داروغے والے خوا کے قبرستان میں اپنے دادا کی قبر پر بیٹھا رہا باولی کے تالاب کے کنارے گیند بلہ کھیلتا رہا پھر دفتن میں جاگ اٹھتا نہ نہ میری جان انہونے سپنے دیکھنے کا فائدہ رنگ پچکاری پھر وہ اے حمید امرت سر کا دیوانہ اے حمید اب میں اس کی شکایت کیسے کروں اور کس سے کروں وہ میرا ساتھی قلمکار جو ہوا اے حمید بڑا ظالم ہے ہر چند ماہ بعد اپنی کسی نہ کسی تحریر میں امرت سر کا تذکرہ چھڑ دیتا ہے اس کی تحریروں میں اتنی جان ہے اتنی زندگی ہے اتنی رنگینی ہے کہ امرت سر میرے سامنے پھر سے انگڑائی لے کر جاگ اٹھتا ہے جی اٹھتا ہے وہ کمبخت مجھے امرت سر کو بھولنے نہیں دیتا میں نے زندگی کے چند ایک سال امرت سر میں گزارے ہیں مجھے امرت سر سے عشق ہے میں امرت سر کی رنگ پچکاری سے ایسا بھیگا کہ آج تک رنگ نہیں چھوٹا ہاں کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ امرت سر جاؤں وہاں اس ریل کی لائن کو دیکھوں جو بٹالے گو جاتی ہے ہال بازار میں گھوموں کٹڑا گھنیا میں چوری چوری کانی آگ سے چوباروں کی طرف دیکھوں سر ہوتے سازوں کی آوازیں سنوں مخملی چہروں کی سجدھج دیکھوں دفتن میں ان خوابوں سے جاگتا چونکتا امرت سر کون سا امرت سر امرت سر تو اجڑ گیا تھا ختم ہو گیا تھا اب امرت سر کہاں انیس سو سنتالیس میں تیس ستمبر کو جب میں بٹالے سے واپسی پر امرت سر سے آخری بار گزرا تھا تو امرت سر کی سڑکیں لاشوں سے بھری ہوئی تھی مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا ہوا میں خون کی بور اچھی ہوئی تھی فضا میں مار دھاڑ کی آوازیں گونج رہی تھی ماحول تشدد کی بھڑا سے متافن ہو رہا تھا امرت سر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمارے ڈرائیور نے فوجی ٹرک کو روک لیا تھا اور پھر اسے سڑک سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا تھا پوچھنے پر وہ خوف زدہ آواز میں بولا تھا نا بھائی نا جو ہم امرت سر میں داخل ہو گیا تو پھر کبھی باہر نہیں نکلے گا بچنے کا صرف ایک راستہ ہے بھائی کہ امرت سر کو کاٹ کر نکل جائیں اگر نصیب والے ہیں تو نکل جائیں گے نکل گئے تو صرف ایک خطرہ باقی رہ جائے گا ہاں ہندوستان جانے کی آرزو کئی بار میرے دل میں اُبھرتی لیکن ساتھ ہی تیس ستمبر کا وہ سفر یاد آ جاتا جب ہم ہمیشہ کے لیے بٹالہ چھوڑ کر لاہور آ رہے تھے سڑک کے کناروں پر جا بجا اوجڑیوں کی یوں ڈھیر لگے ہوئی تھے جیسے علاقے میں عید قربہ منائی گئی ہو فیضہ ان گلتی سڑتی لاشوں کی سڑان سے متافن تھی کتے ان نہ ختم ہونے والی لاشوں کو بھموڑ بھموڑ کر تھک گئے تھے اور اس چھائی ہوئی اکتاہٹ اور بھرے پیٹ کی یبوست سے خوف زدہ ہو کر رو رہے تھے اور وہ بچہ درخت کے تنے سے لپٹا ہوا وہ بچہ بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پتھرا گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ بچہ کیل سے ایک درخت کے تنے میں ٹھکا ہوا تھا زہاد خالی پڑے تھے کھیت ویران تھے جگہ جگہ مکانات سے دھوان اٹھ رہا تھا پھر سڑک کے این درمیان میں وہ چٹہ سفید پاؤں جس کی مالکہ جھاڑیوں کے پیچھے ٹانگیں پھیلائے برہنہ پڑی ہوئی تھی مسلسل تشدد کی وجہ سے اس کی کوک باہر نکل آئی تھی اور وہ دیوانہ خبتی لالا جو ماحول کے تشدد کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا اور اس گھٹن سے نجات پانے کے لیے ہمارے ٹرک کے سامنے لیٹ گیا تھا کچل دو مجھے کچل دو میرے سر کھون چڑ گیا ہے مجھے کچھ سجا ہی نہیں دیتا میں تھک گیا ہوں کھون بہا بہا کر تھک گیا ہوں ہار گیا ہوں مجھے کچل دو ٹرک رک گیا وہ لالا سڑک کے درمیان لیٹا ہوا ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا میرے سر کھون چڑ گیا ہے مجھے کچل دو ہاں کئی بار میرے دل میں خواہش اُبھرتی کہ ہندوستان جاؤں اپنا گاؤں بٹالہ دیکھوں امرت سر لیکن دفتن منظر خون آلود ہو جاتا تشدد کی پچکاریاں چلتی نفرت اور حقارت کی آوازیں اُبھرتی حویس تزلیل کی بھڑاس اٹھتی اور پھر بغض و انات کی خون آلود دیوار کھڑی ہو جاتی نہیں میں ہندوستان نہیں جاؤں گا میں نے جو ایک بار حقیقت میں بیٹا ہے اسے دوبارہ ذہنی طور پر بیٹنے کی مجھ میں ہمت نہیں نہیں میں ہند نہیں جاؤں گا وہ لاکھوں شہید جن کی خون سے بارڈر کی زمین ابھی تک سرخ ہے وہ پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے تو میں کیا جواب دوں گا نہیں میں ہند نہیں جاؤں گا پھر انیس سو اکیاسی میں چونتیس سال کے بعد دفتن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہند جاؤں گا میں یہ بھول گیا کہ ہند کی سرحد ابھی تک لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے میں یہ بھول گیا کہ مشرقی پنجاب میں لاکھوں شہید حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے ساری شرارت ہومیوپیتھی کی تھی ہومیوپیتھی کی لگن میں میں اتنا سرشار ہوا کہ سب بھول گیا ہومیوپیتھی ہومیوپیتھی سے میں انیس سو چالیس میں واقف ہوا تھا مجھے یاد ہے میری بیوی ایچسن ہسپتال میں پڑی تھی اور میں اس کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چپ تھی میں بھی چپ تھا ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ رہا تھا اور وہ بات جو ہونی بن کر ہمارے سامنے کھڑی تھی اسے کہنے کی نہ مجھ میں حمد تھی نہ اس میں حوصلہ تھا اسے پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے مجھے علم تھا کہ وہ رخصت ہو رہی ہے ہمارے درمیان موت کھڑی تھی ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کوئی امید باقی نہ تھی اس بھری دنیا میں ہم دونوں اکیلے تھے نہ کوئی ہمدرد نہ رشتدار نہ ساتھی اس لیے کہ ہم نے بڑے بوڑھوں کی رضمندی حاصل کیے بغیر ملاب کر لیا تھا ہم نے مروجہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھگت رہے تھے اس زمانے میں بغاوت کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ہم دونوں تحقیر کی دنیا میں رہتے تھے وہ اور میں اور تحقیر سے بوجھل بے پایاں فضا نے ہم دونوں کو کبڑا کر دیا تھا کبڑا اور تنہا پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے صدیاں بیٹ گئیں پھر وہ مدھم آواز میں بولی اب ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں میں نے جواب دیا اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے شان وہ بولی کچھ بھی نہیں ہسپتال کے اس وسیم اگر ویران وارڈ نے آہ بھری کچھ بھی نہیں وہ بولی چلو گھر چلیں جو ہونا ہے وہیں ہو میں نے کہا چلو پھر ہم ریل گاڑی میں بیٹھے قصور جا رہے تھے جہاں میں سکول ماسٹر تھا گاڑی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہونکتی ہوئی چلی جا رہی تھی پھر دفتن اس چھائی ہوئی مسلط و محیط کچھ بھی نہیں سے امید کی ایک کرن پھوٹی ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ لدھیانے کے کسی ڈاکٹر محمود کے حیرت انگیز موجزات کا ذکر کر رہے تھے میں نے زیرے لب کہا کان سن رہی ہو وہ بولی ہاں سن رہی ہوں چلو لدھیانے چلیں چلوگی وہ بولی جہاں جی چاہے لے چلو کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر محمود نے ایک پڑیا شان کے موں میں ڈالی اور بولا جاؤ جون جون گھر پہنچو اچھے ہوتے جاؤ ہم گھر پہنچتے گئے شان اچھی ہوتی گئی اچھی ہوتی گئی اور پھر چند ہی دنوں میں وہ کچھ بھی نہیں سب ہی کچھ میں بدل گیا زندگی پھر ہری ہو گئی پھول کھل گئے ہومیوپیتھی کے اس موجزے پر میں حیران تو ہوا لیکن مجھے یہ شعور نہ تھا کہ یہ موجزہ ہومیوپیتھی کھائیں میں اسے معالج کا موجزہ ہی سمجھتا رہا مجھے علم نہ تھا کہ محمود ایک ہومیوپیتھ ہے جاننا ماننا اگر میں یہ جان بھی لیتا تو شاید ماننے کی نوبت نہ آتی جاننا اور بات ہے اور ماننا اور بات ہم بہت سی باتیں جان لیتے ہیں مگر وہ ہمارا جزوے ایمان نہیں بنتی جاننا صرف ذہن کو متحرک کرتا ہے دل میں جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا عمل پر اپنا رنگ نہیں چڑھا ایسا جاننا ذہن پر بوجھ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سروں پر جاننے کی بھاری گٹھنیاں اٹھائے پھرتے ہیں لیکن ماننے کی سبک روی سے محروم ہیں پھر انیس سو چون میں جب میں راولپنڈی میں کالج روڈ پر رہتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ہومیوپیتھ کی دکان تھی ان کا نام رشید تھا ایک روز میں نے کہا رشید صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دعویٰ بھی ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دے انہوں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا میں نے کہا ایسی دعویٰ جیسے کھا کر میں محسوس کروں کہ میں نہیں رہا انہوں نے کہا ہاں ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بولے ہو سکتا نہیں ہوتا ہے میں نے کہا شرط رہی وہ بولے رہی اور مسکرانے لگے میں نے کہا تو دیجئے انہوں نے کہا آج نہیں کسی روز دیں گے چھے مہینے گزر گئے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ایک روز رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں دفتن وہ بولے آپ کو زکام کی شکایت ہے میں نے کہا ہاں کچھ کچھ وہ بولے ایک خوراک کھالیں میں نے خوراک کھالی اگلے روز جب میں سو کر اٹھا تو سب کچھ عجیب سا لگا چائے پینے لگا تو جینا چاہا حیران چائے اور اچھی نہ لگے میں تو چائے کا رسیہ تھا سگرٹ سلگایا تو وہ کارٹنے کو دوڑا اجھا دیا پڑھنے بیٹھا تو جینا چاہا لکھنے لگا تو ذہن خالی سپاٹ میں رشید صاحب کے پاس دوڑا دوڑا گیا بولے کیا تکلیف ہے میں نے کہا سب گڑھ بڑھ ہے بولے مثلا میں نے کہا یوں سمجھ لیجئے کہ میں میں نہیں رہا ہنسے بولے آپ شرط ہار گئے چھے مہینے پہلے آپ نے پوچھا تھا آپ نے دیکھ لیا ہومیوپیتھی کا اجاز ہومیوپیتھی کا اجاز جان کر بھی میں نے اسے نہ مانا اور میرا یہ تجربہ جزو زندگی نہ بنا انیس سو پچھتر میں مجھے دورے پڑھنے لگے ہر آٹھ دس دن کے بعد دورہ پڑھتا اٹھا کر مجھے ہسپتال لے جاتے انٹی ہسٹیمیٹک کے ٹیکے لگاتے ای سی جی کرتے قیع کی دوہ دیتے پھر چار ایک گھنٹے کے بعد میں گھر آ جاتا جاتا تو یقین نہ ہوتا کہ واپس آؤں گا ڈاکٹر کہتے تھے خوفناک قسم کی الرجی ہے مجھے مرنے پر اعتراض نہ تھا ستر سال گزار چکا تھا آخر مرنا تو ہے ہی لیکن مجھے ہسپتال میں مرنے پر اعتراض تھا انسان مرے تو اتمنان سے اپنے بستر میں مرے میں نے اشواق احمد سے کہا کہ یار کچھ کرو کہ آرام سے گھر میں مروں وہ مجھے احمد خان کے پاس لے گیا احمد خان زراد کے محکمے میں بڑا افسر تھا اتفاق سے ہومیوپیتھی کا موجزہ دیکھا اسے جانا پھر مان لیا اور ساری زندگی ہومیوپیتھی کے لیے وقف کر دی احمد خان کی دواء نے میرے دورے ختم کر دیے اس بات پر میں اتنا حیران ہوا کہ ہومیوپیتھی کو جاننے کے لیے بیتاب ہو گیا اتالہ کیا تو مزید حیران ہوا یا اللہ یہ کیسا طریق علاج ہے یہ دواء جس قدر کم ہوگی اتنی ہی طاقتور ہوگی یہ بات تو کسی درویش ہی کو سوچ سکتی ہے نہ عالم کو نہ محقق کو یوں میں ہومیوپیتھی کو جاننے میں کھو گیا انہی دنوں اشواق حسین اسلام آباد آ گیا اشواق حسین میرا پرانا دوست ہے جسے میں 1940 میں ملا تھا تاکہ اس سے راگ ودیہ سیکھوں سر سیکھوں سال سیکھوں ردم جانوں تاکہ میری طبعی تلقی میں مٹھاس پیدا ہو اشواق حسین یہاں آنے سے پہلے کراچی میں مقیم تھا اسے آٹھ ماہ سے چھوٹا بخار آتا تھا بیسیوں علاج کر چکا تھا کوئی افاقہ نہ ہوا تھا اشواق حسین چند سال کیمسٹ کی دکان بھی چلا چکا تھا اس لیے اسے ایلوپیتھی سے واقفیت تھی ضرورت سے زیادہ واقفیت تھی ایک روز اشواق حسین آیا تو میرے ہاتھ میں ہومیپیتھی کی کتاب دیکھ کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے میں نے کہا دیکھ لو اتفاق سے کتاب کھولی تو نائٹرک ایسٹ کا بیان نکل آیا لکھا تھا کہ اگر پشاپ سے گھوڑے کے پشاپ کی بو آئے تو نائٹرک ایسٹ مفید رہتا ہے کہنے لگا یار میرے پشاپ سے ایسی ہی بو آتی ہے ایک خوراک مجھے دو وہ ایک خوراک کھائی تو اشواق حسین کا آٹھ مہینے پرانا بخار ٹوٹ گیا اس پر تو وہ پاگل ہو گیا اور یوں ہومیوپیتھی کا پروانہ بن گیا پھر ہم دونوں اکٹھے ہومیوپیتھی پڑھنے لگے مسعود کے بیٹے محبوب الہی اور خالد نے ہماری رہنمائی کی جتنی کتابیں یہاں دستیاب تھیں سب پڑھ لیں تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں چھپی ہوئی کتابیں پڑھیں ہندوستان ہومیوپیتھی کا گھر ہے مغرب میں فرانس مشرق میں ہند وہاں سے کتابیں منگوا نہیں سکتے تھے لہٰذا سوچا ہند چلیں یوں ہند جانے کا منصوبہ آپ ہی آپ بن گیا اور میں بھول گیا کہ سرحت کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے ابھی تک رنگین ہے اور مشرقی پنجاب کے لاکھوں شہید حیرت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو ارضی پھر ارضی بے شک ہم نے ہند جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن فیصلوں سے کیا ہوتا ہے زندگی میں میں نے اتنے فیصلے کیے مسمم ارادے کیے اگر ان میں سے چوتھائی بھی پورے ہو جاتے تو میری زندگی کا دھارہ کسی اور رخ پر بہ رہا ہوتا میرا کردار فقیر کی گدڑی کی طرح پیوند زدہ نہ ہوتا میری صلاحیتیں یوں زنگالود نہ ہوتیں وہ سارے فیصلے نیک خواہشات سے آگے نہ اُبھر سکے اگرچہ ایک جنون اس کی پشت پناہی کر رہا تھا لیکن میرا جنون بھی تو نون غنہ والا جنون ہے بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ ہم سرحت پار جاتے کون پاسپورٹ کے جھمیلوں میں پڑے کون ویزا کے دفتر کے پھیرے لگائے اتفاق سے ہمارے پڑوس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری رہتے ہیں انہوں نے کہا یارو کہاں اینو سی کے بکھیڑوں میں پڑھو گے ویزا کے لیے دردر کی خاک چھانو گے ظاہروں کی کسی جتھے میں شامل ہو جاؤ ایک پنت دو کاج بابا کو سلام بھی کر لینا اُرس میں حاضری بھی لگوا لینا ہومیو پیتھی کی کتابیں بھی لے آنا امیر خسرو کا اُرس اگست میں ہو رہا ہے بس ایک ارضی داغ دو نام نکل آیا تو وہ ورنہ پھر ارضی پھر ارضی اور پھر ارضی ہم دونوں نے مذہبی امور کے نام دو ارضیاں داغ دیں اسی رات امیر خسرو نظر آئے لٹکا ہوا مو موڑے بیٹھے تھے میں نے ارس کی آلی جا ہم تو حاضری کے لیے کوشہ ہیں آپ مو موڑے بیٹھے ہیں بولے اپنے شوق نبھانے کو آتے ہو ہمارا نام مفت میں بدران کرتے ہو کوئی بنارسی ساریاں خریدنے آتا ہے کوئی بیٹی کا جہیز بنانے آتا ہے کوئی دلی کا نظارہ کرنے آتا ہے کوئی رشتہ داروں سے دوستوں سے ملنے آتا ہے کوئی ناجائز کاروبار کی حویس لے کر آتا ہے ہمارا نام تو مفت میں بدنام ہے ہمارے لیے آؤ تو جانے میں نے ایک دوست سے بات کی میں نے کہا یار بات بنتی نظر نہیں آتی اس نے پوچھا کیوں میں نے کہا امیر مو موٹا کیے بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے آؤ تو جانے وہ بولا میں نہیں مانتا اگر امیر خالی بزرگ ہوتے تو شاید اس بات پر آزردہ خاطر ہوتے بھئی وہ تو بزرگ ہونے کے علاوہ بہت بڑے دانشور ہیں عالم ہیں فنکار ہیں اور تم بھی تو علم کے حصول کے لیے جا رہے ہو اس کی بات سے اگرچہ ڈھارس بندی لیکن میں ڈامہ ڈول ہی رہا دراصل میں خود شرمندہ تھا زندگی بھر میں نے ایسا کیا کام کچھ کیا نام کچھ لیا خود کو دھوکہ دیتا رہا دوسروں کو دھوکہ دیتا رہا پھر دفتن ایک روز ایک لمبا لفافہ موصول ہوا کھولا تو دیکھا کہ لکھا تھا آپ کا نام زائرین کی پارٹی میں قرآن دازی سے نکل آیا ہے آپ اپنا پاسپورٹ شنافتی کارڈ اور سات سو دس روپے کا بینک ڈرافٹ لا کر فلا تاریخ کو دفتر میں جمع کرا دیں اشفاق حسین اور میں اس پر اتنے حیران ہوئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا کہ ارادہ اتنی جلدی حقیقت میں بدل جائے اشفاق حسین حیران تھا کہ یہ کیا ہوا اس میں ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے مقررہ تاریخ سے پہلے اشفاق حسین نے کہا یار کاغذات تو دینے ہی ہیں تم جا کر دے آؤ آج ہی تم ایک جانے پہچانے شخص ہو تم نے حج پر ایک کتاب جو لکھی ہے وہ تمہیں فوراں پہچان لیں گے اس طرح آسانی ہو جائے گی اشفاق حسین کی کہنے پر میں کاغذات لے کر حج دفتر جا پہنچا اسلام آباد کی ایک پرفضہ اور پر رونک سڑک پر وہ ایک ویران اور اداس بنگلا تھا پہار سے یوں نظر آتا تھا جیسے سالہ سال سے غیر آباد ہو درتے درتے میں اندر داخل ہوا ایک مختصر سے خالی کمرے میں دو ٹوٹی ہوئی میزوں پر دو افراد یوں بیٹھے تھے جیسے وفات پر افسوس کرنے آئے ہوں انہوں نے چونک کر میری طرف یوں دیکھا جیسے کسی کا کمرے میں آنا ایک غیر از معمول بات ہو اس ماحول کو دیکھ کر میں خود سہم چکا تھا جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کر صفے ماتم میں شریک ہو جاؤں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا لوں لیکن مجھ میں حمد نہ پڑی میں نے مدھم آواز میں کہا جناب مجھے سیکشن آفیسر صاحب سے ملنا ہے ایک نے سامنے دروازی کی طرف اشارہ کیا بولا اوپر سیڑھیاں چڑھ کر میں دروازے سے باہر نکل گیا وہ ریسیپشن تھی خالی ویران اداس ایک بوسیدہ سا زینہ اوپر جا رہا تھا زینے کے پاس ایک چپڑا سی ٹوٹے ہوئے سٹول پر بیٹھا اونگ رہا تھا حیرانی سے میں اس اداس ویران بے آباد ریسیپشن کو دیکھ رہا تھا یا اللہ اس حسین شہر میں اس شاداب سڑک پر واقع اس بنگلے کو غیر آباد ویران اور اداس بنانے میں ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی کیا یہ حج آفیس ہے کیا یہ دفتر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مکہ اور مدینہ شریف سے بلاوہ آتا ہے جہاں حج کے ذوق سے سرشار پروانے آتے ہیں وہ لوگ خوشی کے مارے جن کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے جو حاضری کی خوش قسمتی پر پھولے نہیں زماتے کیا یہ جمہوریہ اسلامی کا حج دفتر ہے اس خداداد مملکت کا جو اسلام کے نام پر بنی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ضرور میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں اس سے تو مندرہ کی سٹیشن پر چکوال جانے والے مسافروں کا ویٹنگ ہال کہیں زیادہ آباد ہے دفتن سٹول پر بیٹھے ہوئے چپڑاسی نے آگ کھولی میری طرف دیکھا انگوٹھے سے زینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر سے انگنے لگا یا اللہ کیا میں کافکا کے کیسل میں آ نکلا ہوں کیا یہ عالم برزخ ہے کیا یہ سب فوت شدہ لوگ ہیں زینہ چڑھتے ہوئے مجھ پر ایک خوف ستاری ہو گیا زینے کے این پہلو میں سیکشن آفیسر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی میں نے اندر جھانکا ایک غسل خانہ نمہ کمرے میں ایک خشمند بھرا شخص کھڑا تھا اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا کاغس تھا اس کے سامنے ایک مودب ماتحد کھڑا تھا مجھے دیکھ کر سیکشن آفیسر چونکا اور خشمگی نگاہوں سے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کون ہو تم کیوں آئے ہو جناب مجھے کاغذ دینے ہیں اس نے انگلی سے اشارہ کیا ادھر دو چپ چاپ میں انگلی کے اشارے کی سیدھ میں چل پڑا وہاں ایک اور سٹور نمہ کمرہ تھا اسی محول میں رنگا ہوا کمرے میں ایک میز تھی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا جناب مجھے کاغذات دینے ہیں اس نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا دیا میں نے اپنے کاغذات آگے بڑھا دیے اور خود اجازت لیے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا نور دین عین اس وقت مجھے اشوا خسین کی بات یاد آگئی اوہو میں تو ممتاز مفتی ہوں میں نے حج پر ایک کتاب لکھی ہے حج آفیس والے ضرور پہچان لیں گے ابھی ابھی یہ شخص کاغذات میں میرا نام پڑھے گا ممتاز مفتی تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا آپ؟ آپ تو ممتاز مفتی ہیں بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کر اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرے گا ہمارے لیے یہ عمر بائی سے مصررت ہے کہ آپ ظاہرین پارٹی کے ساتھ اوٹس پر تشریف لے جا رہے ہیں غالباً سفر نامہ تو ضرور لکھیں گے میں نے آپ کی لبیک پڑھی ہے چائے کا ایک پیالہ پیش کروں ہم اس نے کاغذات کا سرسری جائزہ لے کر سر اٹھایا اور یوں میری طرف دیکھا جیسے میں ممتاز مفتی نہیں نوردین تھا میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں جناب یہ کاغذات میرے ساتھی کے ہیں میں نے یوں لجاجت سے بات کی جیسے میں واقعی نوردین تھا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج آفیس کے کارندے نے لبیک نہ پڑھی ہو لازمان حج آفیس کی لائبریری میں پڑھی ہوگی ضرور کوئی غلطی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہے اس نے دوبارہ سر اٹھایا اس کا چہرہ اکتہت سے سوجا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ کاغذات دراز میں رکھتے ہوئے بولا جناب ان کاغذات کی رسیدیں دیں گے نوردین بولا رسید؟ اس نے خشمگی نگاہ ڈالی نوردین نے اپنی گستاخی کو رد کرنے کیلئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی پروگرام میرا مطلب ہے یعنی جانے کا کوئی پروگرام پروگرام اس نے پھر گھور کر دیکھا میرا مطلب ہے ہمیں کب روانہ ہونا ہے کب پہنچنا ہے کیا کیا سامان اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوردین کو خاموش کر دیا پروگرام جب بنے گا بھیج دیں گے نوردین عالم بے بسی میں اٹھ بیٹھا جی بہت اچھا بہت اچھا دیکھو وہ بولا کاغذات جمع کروا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ خود کو ظاہرین پارٹی میں شامل سمجھنا شروع کر دیں ہم کاغذات کو پروسس کریں گے پھر آخری فیصلہ ہوگا کہ پارٹی میں کون کون لوگ شریک ہیں سمجھے جی سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا میں وہاں سے بھاگا یوں بھاگا جیسے مجرم جائے واردات سے بھاگتا ہے میں نے کہا نہ تھا مسجد روڈ پر پہنچ کر مجھے گویا پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اسلام آباد کس قدر خوبصورت شہر ہے اور سیکریٹریٹ کو جانے والی وہ سڑک جس پر حج آفیس واقع ہے لمبے لمبے سانس لینے کے لیے کس قدر موضوع ہے اشواق حسین میرا انتظار کر رہا تھا کیوں دے دیئے کاغذات ہاں ہاں دے دیئے ٹھیک ٹھاک ہم ٹھیک ٹھاک انہیں نے تمہیں پہچان لیا ہوگا میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دوں وہ بولا دیکھا نا میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں پہچان لیں گے اور کاغذات منظور کر لیں گے میں نے کہا ہاں ہاں تم نے کہا تھا اس نے کہا جانے پہچانے آدمی کے ساتھ زیارت پر جانے میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں مجھے پتا ہے پروگرام دیا انہوں نے میں نے جواب دیا پروگرام میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا ہاں پروگرام ابھی پروگرام تیہ نہیں ہوا وہ بولا کیا کہا پروگرام تیہ نہیں ہوا میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے بھائی ابھی انہیں فوراں آفیس سے ملنا ہے انڈین ایمبیسی سے بات کرنی ہے بیزے لینا ہے این او سی لینے ہیں ان مرحلوں کو تیہ کرنے کے بعد ہی تو پروگرام بنے گا نا بیچارے بہت مصروف ہیں وہ بولا اوہ یہ بھی ٹھیک ہے بہرحال انہوں نے تمہیں تفصیلی اطلاع دے دی ہر کسی کو تفصیلی اطلاع تو نہیں دیتے نا میں نے جواب دیا ہم بلکل نہیں دیتے تھنڈا گرم پوچھا ہوگا ہاں ہاں بلکل چائے کچھ زیادہ ہی میٹھی تھی وہ بولا بہرحال سترہ کو روانگی تو تیہ شدہ بات ہے نا میں نے کہا بلکل تیہ شدہ وہ بولا تو پھر تم فکر کو اطلاع دے دو نا فکر تونسوی فکر تونسوی میرا ایک پرانا دوست ہے تقسیم سے پہلے ہم دونوں مل کر عدب لطیف کو ایڈٹ کیا کرتے تھے کام کا ایڈیٹر تھا وہ نام کا میں وہ شاعر تھا میں نصر نگار تھا وہ میں ہنتی تھا میں درشنی تھا وہ خاموش تھا میں تقلم زدہ تھا تقسیم کے بعد اس کا لاہور میں رہنا مشکل ہو گیا چونکہ وہ ہندو تھا نام شاہد راملال تھا یا کیاب مکتبہ اردو کے مالک چودری برکت علی نے کہا اگرچہ فکر نام کا ہندو ہے پھر بھی فضہ بڑی مقدر ہے کوئی نام اور کوئی کام کا فرق نہیں رہا فکر ہماری ذمہ داری ہے اس کی سلامتی ہمارا فرض ہے یہ سن کر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ فکر کو ہندووں کے ریفیوجی کیمپ میں چھوڑ آئیں تقسیم سے متعلق واقعات نے فکر اور مجھ پر بہت اثر کیا فکر جو مذہب سے بے نیاز تھا بیزار ہو گیا میں جو مذہب سے کورا تھا مسلمان بن گیا ہند میں جا کر فکر نے اپنے قلم کو تلوار بنا لیا اور سماج کے خلاف تیغزنی کرنے لگا اس کی تنز میں شدت سے کارٹ تھی اس لیے وہ روزنامہ ملاب کا معروف کولمسٹ بن گیا چند ماہ پہلے فکر پاکستان آیا تھا لاہور میں اس نے مختلف عدبی محفلوں میں شرکت کی تھی دانشوروں سے ملاقاتیں کی تھی دھواندھار تنقیدیں کی تھی لیکن وہ اسلام آباد تک نہ پہنچ سکا اس کے پاؤں پر سے رکشے کا ایک پہیا گزر گیا اور وہ مجبوراً لگڑاتا واپس دلی جا پہنچا میں نے فکر کو خط لکھا میرے دلی آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں میں ہومیوپیثی کے طالب علم کی حیثیت سے آ رہا ہوں لیکن ظاہر کا روب دھارے آوں گا میں عدیب کی حیثیت سے نہیں آ رہا اس لیے خبردار کسی کو اطلاع نہ کرنا کہ میں آ رہا ہوں جنتر منتر سچی بات یہ ہے کہ میں ہند کی پولیسی سے خائف ہوں ہند کی پولیسی یہ ہے کہ جو آئے چاہے وہ عدیب ہو یا گویہ ہو مسور ہو دانشور ہو اسے اپنا لو سر آنکھوں پر بٹھا لو وارے نیارے جاؤ آنے والے سے کہو ہم تو بھائی بھائی ہیں اور یہ بورڈر کی لکیر جس نے ہمیں الگ الگ کر دیا ہے جھوٹی ہے ہماری زبان ایک ہے لباس ایک ہے رہن سہن ایک سا ہے مسائل ایک سہیں پھر تقسیم کیسی بھائی بھائی کو کوئی الگ کر سکتا ہے بھلا صاحب و ہندو قوم ایک عظیم قوم ہے اس میں اپنا لینے کی اتنی قوت موجود ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے ہندوستان میں بڑی بڑی قومیں آئیں بڑے بڑے مذہب آئے لیکن ہندو نے سب کو اپنا لیا جذب کر لیا مثلا بودمت آیا بودمت ایک عظیم مذہب تھا ایک ایسا مذہب جس نے سارے ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام ایشیای ممالک پر چھا گیا تھا بودمت نے آ کر اندر کے انسان کو جگایا بڑے چھوٹے کے امتیاز مٹا دئیے سارے انسانوں کو ایک مرتبہ بخش دیا انسانیت کا مرتبہ اس کے برعکس ہندو مت باہر کے انسان کو مانتا تھا بڑے چھوٹے کا قائل تھا امتیازات کے بلبوتے پر قائم تھا اونچ نیچ اس کی گھٹی میں پڑی تھی بودمت سارے ہند پر چھا گیا لیکن پتہ نہیں ہندو نے کیا جادو پھونکا کون سا جنتر منتر پڑھا کہ اتنے عظیم اور منفرد مذہب کو خود میں جذب کر لیا ایسا اپنایا کہ اس کی انفرادیت ختم کر کے رکھتی آج اس کا نشان تک نہیں ملتا پھر جین مت آیا وہ بھی ہندویزم میں جذب ہو کر رہ گیا پھر سکھ مت ابرہ سکھ کے اعصاف ہندو سے یک سر مختلف ہیں سادہ مزاج جوشیلہ جذباتی صحت مند مخلص ہندو نے اسے بھی اپنا لیا اور آج سکھ مت کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ ہندویزم کی ایک شاہ ہو وہ تو شکر ہے کہ سکھ اپنی پانچ خصوصیات کچھ کڑا کرپان کیس اور کنگا سے زبردستی چمٹا ہوا ہے اگر وہ کیس اور پگڑی کی خصوصی انفرادیت کو ہندو کی اس اپنایت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے دھرم کو یوں اپنا لیتا ہے کہ اس کی انفرادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے لیکن خود ہندو پر آنچ نہیں آتی وہ دوسروں کو جذب کر لیتا ہے خود جذب نہیں ہوتا وہ اس لیے اپناتا ہے کہ خود کو تقویت دے دوسرے کو مادوم کر کے رکھ دے ککڑو ہندو کو مسلمان سے شکایت ہے کہ وہ سالہ سال ہندو کے ساتھ رہا اس قدر قریب جیسے بھائی بند ہوتے ہیں لیکن ہندو اسے جذب نہ کر سکا ارے یہ کیا شہ ہے جو ہند کی دیگ میں اتنی دیر آج پر پڑی رہی لیکن گلی نہیں ایسا ککڑو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہم نے انہیں لاکھ اپنایا لیکن یہ ہم میں جذب نہ ہوئے حالانکہ سکھوں کی طرح مسلمانوں میں کوئی خصوصی جسمانی پہچان بھی نہیں تھی پھر بھی یہ الگ نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے اب ایک اپنا ملک پاکستان قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں صاحبو میں ہندو کے غصے سے نہیں ڈرتا حالانکہ میں نے تقسیم کے وقت اس کا راکشسی روپ دیکھا ہے میں ہندو کے پیار سے ڈرتا ہوں ہند جانے سے گریز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ڈرتا تھا اپنائے جانے سے ڈرتا تھا سر آنکھوں پر بٹھائے جانے سے میں کمزور آدمی ہوں مجھ میں اخلاقی مضبوطی نہیں ہے اگر کوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر کمال ایچ سے کہے کہ مہاراج ہم تو ایک ہیں اور یہ بورڈر کی لکیر جو ہمیں جدا کرتی ہے جھوٹی ہے میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مہاراج میں آپ میں سے نہیں ہوں ہمارے راستے الگ ہیں ہمارے رہن سہن الگ ہیں جب میں نے ہند جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں کسی عدبی محفل میں شریک نہیں ہوں گا کسی ہندو قلم کار بھائی سے نہیں ملوں گا میل ملاب ویسے بھی میری شخصیت سے ہم آنگ نہیں ہے میں پیدائشی طور پر ایک چھوٹا اور اکیل آدمی ہوں مجھے گمنامی پسند ہے لیکن اگلے ہی روز جب میں مہارانی سرفراز کے گھر ایک تقریب پر گیا تو دیکھا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے اور میرے ہند جانے کی خبر یہاں وہاں سبھی جگہ پہنچ چکی ہے منصور قیصر بولا مفتی صاحب مبارک ہو میں نے پوچھا کس بات کی بھئی ہند جا رہے ہو میں نے پوچھا تمہیں کس نے کہا اختر امان بولا اخبار میں نام چھپ چکا ہے مذہبی امور والوں نے ظاہروں کی فیرست چھپا دی ہے میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی مخول نہ کریار مہارانی سرفراز بولی سچی ادھر سے منشاہ یاد بولا ادھر سے مذہر کی آواز سنائی دی اس پر سرفراز نے کہہ کہہ لگایا ساری محفل چیمہ گویاں کرنے لگی منصور قیصر کہنے لگا مفتی جی میں نے تو منیر شیخ کو بھی لکھ دیا ہے مذہر ہسا فکر توسوی سے تو آپ ملیں گے ہی میں نے یوں محسوس کیا جیسے میری لٹیا ہی ڈوب گئی ہو ہشیار باش اگلے روز حج آفیس سے خط موصول ہوا جس نے جلتی پر تیل ڈال دیا اس خط میں ہند کے دورے کا پروگرام ملفوف تھا ساتھ ہی لکھا تھا کہ وہاں کسی محفل میں شرکت سے گریز کیا جائے کسی مجلسی تقریب میں شمولیت نہ کی جائے ورنہ وفت کا لیڈر مجاز ہوگا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دے اس صورت میں مستقبل میں آپ ہند میں کسی زیارت پر جانے کے نا اہل قرار دے دیے جائیں گے وہاں جواب نہیں میں نے سوچا خود ہی تشیر کرتے ہیں پھر خود ہی دامن تر لیکن ہشیار باش کا مشورہ دیتے ہیں خبردار بھی کرتے ہیں تادیبی کاروائی کی دھونس بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کمزور اور بے بس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے میں نے دل تھنڈا کرنے کے لیے حج آفیس کو ایک خط لکھا آلی جا زائرین کے نام اخبار میں تشیر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا اس طرح جانے پہچانے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں پھر آپ ڈانٹے بھی ہیں کہ خبردار دامن تر نہ ہو اور جنابے والا زائرین کے ہر وفت میں ایک نہ ایک جانا پہچانا فرد تو ہوتا ہی ہے اللہ کے واسطے اخبار میں زائرین کے نام تشیر کرنے کی رسم بند کر دیجئے بے بس آدمی کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کتنی لجاجت کرنی پڑتی ہے مجھے یقین ہے میرا وہ خط آج بھی حج دفتر کے کسی ٹوٹے ہوئے دراز میں قسمہ پرسی کی حالت میں پڑا ہوگا اشفاق حسین بہارحال بہت خوش تھا کہ ہند جانے کی بات بلکل پکی ہو گئی لیکن ساتھ ہی وہ سخت گھبرائے ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا کیموفلوجی بیماری اگرچہ اشفاق حسین ہند جانے کے لیے بہت مشتاق تھا ساتھ ہی وہ ہند جانے سے خائف بھی تھا دراصل وہ بیمار تھا اس کی بیماری بڑی پرسرار تھی ہومیوپیتھی جاننے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بیماری ایک سادہ مزاج اور صاف گو کیفیت ہے وہ آتے ہی الارم بجاتی ہے یا تو درد شروع ہو جاتا ہے یا بخار آنے لگتا ہے اس الارم سے بیماری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کو جھنجوڑ کر جگائے بھائی تمہارے جسم میں کوئی خرابی ہے اس کی طرف توجہ کرو اپنا علاج کراؤ اور اچھے ہو جاؤ پھر ہم معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیتی ہے میں فلا بیماری ہوں میرا نام یہ ہے جسم کے فلا عضو کی خرابی کی وجہ سے میں نازل ہوئی ہوں ہومیوپیتھی پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ بیماری اتنی سادہ مزاج اور صاف گو نہیں ہوتی بلکہ عورت کی طرح اپنا عطا پتا نہیں دیتی چھپی کہیں ہوتی ہے اور اشارے کسی اور جگہ کی جانب کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری توجہ صحیح مقام کی طرف مبزول نہ ہو ایسا زنانہ مزاج پایا ہے کہ پلہ مار کر دیئے بجھاتی ہے خود کو کیمفلوج کرنے میں اس کا جواب نہیں مثلا میرا دوست احمد بشیر کچھ دیر سے بیمار ہے اس کی بیماری کے قوائف ملائزہ ہوں سارا دن وہ بڑا خوشباش رہتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے جی چاہے تو چلتا پھرتا بھی ہے ویگنوں میں خجل بھی ہوتا ہے دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے صحت مندی کا نمونہ ہو رات کو زینو کے ساتھ شترنج کھیلتا ہے گپ لگاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے جب رات کا ایک بچتا ہے تو بیماری کمین گاہ سے نکل کر اپنا دھوتو بجاتی ہے گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوتا ہے پھر ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں ہاموش نہیں متکلم ڈکار بڑام 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 گھر والے جاگ اٹھتے ہیں محلے والے گھبرا جاتے ہیں یہ کیسا ساز بج رہا ہے احمد بشیر اس دوران میں یوں بھرتا سمٹتا ہے جیسے کسی دھنکی کی زد میں آ گیا ہو تین بجے تک یہ جلتا رنگ بچتا رہتا ہے پھر مدھم پڑ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے صبح آٹھ نو بجے جب وہ جاگتا ہے تو یوں جیسے سو فیصد صحت مند ہو تکلیف کی کوئی بات ہی نہ ہو سارا دن خوشباش رہتا ہے حتیٰ کہ اگلی رات پھر ایک بجے بیماری کا گھوگو بچتا ہے اور پھر وہی بڑام بڑام بڑڑام میری ایک عزیزہ ہے ادھیر عمر کی خاتون ہے سارا دن وہ باورچی خانے میں بڑے شوق سے اپنی بسات سے زیادہ کام کرتی ہیں رات کو تھک کر سو جاتی ہیں نا طاقتی اور مردنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے دو دن سے مری ہوئی ہوں جسم فوت ہو چکا ہو صرف روح باقی رہ گئی ہو گھر والے زبردستی ان کے موں میں چائے کے چند گھونٹ ڈالتے ہیں پھر عجابت محسوس ہوتی ہے بیٹیاں گھسید گھساٹ کر باتروم میں لے جاتی ہیں دو تین مرتبہ اس حال کی صورت عجابت ہوتی ہے پھر جسم میں پھر سے زندگی کی کرنٹ چلنے لگتی ہے مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے ووڈ بیٹھتی ہیں اور پھر بڑے زوق شوق سے باورچی خانے کے کام میں یوں جج جاتی ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو حتیٰ کہ اگلی صبح پھر وہی دو گھنٹے کی مردنی انہیں آدھ بوجھتی ہے یہ کیسی بیماری ہے دو گھنٹے کی موت اور پھر بائیس گھنٹے کی بھرپور زندگی جون جون ہمیں مرز اور مریضوں سے واسطہ پڑ رہا ہے تون تون بیماری کے انوکھے اور حیرت انگیز روپ سامنے آ رہے ہیں بیمار معالج اشواق حسین کی بیماری بھی خود کو کیمفلوج کیے بیٹھی تھی کہ کہیں ڈائیگنوز نہ ہو جائے بھید نہ کھل جائے اشواق حسین کے سر میں کوئی جانور چھپا بیٹھا تھا وہ پنجہ مارتا تھا جون ہی پنجہ لگتا سارے جسم کی تناوے ڈھیلی پڑ جاتی ہیں جان نکل جاتی اور پیچھے دھڑ ہی دھڑ باقی رہ جاتا اشواق حسین نے اپنے گھر میں خیراتی مطب کھول رکھا ہے مریض آتے ہیں دوا کھاتے ہیں پرانے لاعلاج امراض ساٹھ فیصد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اسے اپنے مرز کا پتا نہیں چلتا بڑی کاوش سے اپنے سمٹم لکھتا ہے کتابوں کا متعلق کرتا ہے دواؤں کی خاصیتیں دیکھتا ہے دوائیں کھاتا ہے لیکن ہر دواؤں تکلیف کو بڑھا دیتی ہے یوں لگتا ہے جیسے سر میں پنجہ مارنے والا جانور غصے میں آ جاتا ہے علاج مت کرو ورنہ خمیازہ بھکتو گے ہمارے ایک درویش صفت دوست کوئٹہ سے آئے تھے اشواق حسین کی بیماری کے قوائب سن کر مسکرائے بولے جو اللہ کے نام پر لوگوں میں شفا بارتا ہے وہ خود صحت مند نہیں رہ سکتا میں نے کہا یہ تو الٹی بات ہوئی اسے تو صحت مند رہنا چاہیے تاکہ زیادہ خدمت کر سکے وہ مسکرائے اور بولے وہ قادر مطلق ہے چاہے الٹی چلائے چاہے سیدھی اسے کون پوچھ سکتا ہے ممکن ہے یہ بیماری رحمت ہو میں نے حیرت سے دورایا بیماری رحمت ہو وہ بولے ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا بخش دیں تو یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ معالج کے دل میں شوقت نفس پیدا ہو جائے کہ میری دوہ سے شفا ہو رہی ہے اگر معالج کو ایک بیماری لگ جائے جو دور نہ ہو تو اسے ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میری تجویز شدہ دوہ کچھ بھی نہیں خیر چاہے کوئی بھی وجہ ہو اشواہ خسین گزشتہ چھ ماہ سے بیمار تھا اور چونکہ وہ طبعی طور پر ایک محتاط معالج کی ذہنیت کا مالک ہے اس لیے اس نے چھ ماہ سے احتیاطی تدبیریں عمل ملا رکھی ہیں چار مہینے سے وہ مسلسل دو وقت ابلہ ہوا کھاتا رہا ہے جس میں نہ گھی ہوتا ہے نہ نمک ناشتے میں وہ صرف دہی کھاتا ہے بے شک اسے ہند جانے پر بہت خوشی تھی لیکن ساتھ ہی اسے اپنی غرزائی احتیاط کا فکر دامنگیر تھا کیا سفر میں وہ اپنی احتیاطیں قائم رکھ سکے گا سفر کی دقتیں برداشت کر سکے گا دلی پہنچ کر چل پھر سکے گا اور اگر سر کے پنجاباز نے شرارت کی تو کیا ہوگا بہر طور یہ تھا میرا ہمسفر احتیاطوں کی گٹڑی اندیشوں کا پلندہ کانچ کے گلاس کی طرح نازک تھوکر کھانے کے خوف میں مبتلا اس سفر میں ہم دونوں ساتھی تھے اشواہ حسین اور میں